بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم پیکی و وڈ کک میں خوش آمدید کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ تمام ویورس ٹھیک ہوں گے اللہ پاک آپ نے کو خوش رکھے بات رکھے آمین آج اپنے ویورس کے لئے بہت ہی سپیشل ریسپی لے کریں یہ افتار کی ریسپی ہے سموسا ریسپی چکن سموسا ریسپی ہے جس کو میں نے بلکل سٹیپ بائی سٹیپ اس ویڈیو میں کمپلیٹ ریسپی بتائی ہے اور کس طریقے سے سموسے کو ایزی طریقے سے فالد کیا جاتا ہے بلکل پرفیکٹ طریقے سے اور اس کے علاوہ کس طرح سے چکن سموسے کی جو چکن والی سٹفنگ ہوتی ہے وہ کس طرح سے بزار جیسی ریڈی کر سکتے ہیں تو یہاں پر جی ویورس میں نے دیکھے کتنے زبردست سموسے جو ہیں وہ تیار کر لی ہیں تو آئیے جلدی سے ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں کہ کس طرح سے مزیدار سے چکن سموسے کو کیسے تیار کیا جاتا ہے تو آئیے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے جی ویورس میں نے پین لے لیا پین کے اندر میں ڈالوں گی 3 سے 4 ٹیبل سپون گین کے ڈالوں گی یہ آپ لوگ کی اپنی مرضی ہے آپ چاہے آئیل یا بٹر کا استعمال کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے سٹفنگ ریڈی کریں گے جیسے ہی گین گرم ہو چکا ہے تو یہاں پر جی میں نے بلکل ایک چھوٹے سائز کی پیاس دی جس کو میں نے بلکل کیوب کٹنگ میں چاپ کر لیا تو یہ ہلکا سا پیاس کو سوتے کر لیں گے یہاں پر بلکل گولڈن فرائی نہیں کرنا لائٹ سا جیسے اس کو کلر آنا سٹارٹ ہوگا تو اس کے اندر میں نے دو عدد ہری مرچے ہیں جو کہ میں نے چاپ کی ہوئی ہیں یہ شامل کر دوں گی ہری مرچوں کو بھی ہلکا سا میں فرائی کرنے کے بعد اس کے اندر میں میں بوائل کیا ہوا چکن شامل کر دوں گی یہاں پر میرے پاس 300 گرام کے قریب یعنی ایک پاؤ سے تھوڑا سا زیادہ چکن تھا جس کو میں نے بوائل کر کے شیڈٹ کر لیا ہے تو اچھے طریقے سے بوائل کرنے کے بعد چکن کو ریشا ریشا کرنے کے بعد تو چکن ڈال دیا ہے یہاں پر میں نے تو چکن ڈالنے کے بعد چکن کو ہلکا سا فرائی کرنے کے بعد بند کو بھی ڈال دی ہے تو جو بند کو بھی یہاں پر یہ نہیں آپ نے سمجھنا کہ یہ ویجیٹیبل سموز ہے بند کو بھی اس لیے یہاں پر شامل کیا ہے جو چکن سموزے کی ریجنل ریسیپی ہوتی ہے چاہے آپ بزار سے بھی خرید کے لائیں تو اس کے اندر بھی بند کو بھی شامل ہوتی ہے بند کو بھی ہلکا سا فرائی کرنے کے بعد اب اس کے اندر میں نے ڈال دیا ہے ون ٹیبل سپون سویا سوز ون ٹیبل سپون چلی سوز ون ٹیبل سپون سرکا تینوں سوزز ایڈ کرنے کے بعد ان کو ہلکا سا مکس کروں گی تو یہاں سٹفنگ بناتے دوران جو چولے کی فلیم ہے وہ میں نے بالکل میڈیم ٹو لو رکھی ہوئی ہے اب یہاں پر ون ٹی سپون میں نے کالی میرچ کا پاوڈر شامل کر دیا ہے ون ٹی سپون یہاں پر میں نے نمک شامل کر دیا ہے ون ٹی سپون یہاں پر میں نے دھنیا پاوڈر شامل کر دیا ہے یہ تینوں سپائسز ایڈ کروں گی اور اس کے اندر کوئی بھی سپائسز میں ایڈ نہیں کروں گی تو درائی سپائسز کے اندر میں نے صرف اور صرف نمک کالی میرچ کا پاوڈر اور دھنیا پاوڈر شامل کیا ہے اور اس کے علاوہ چلی سوز سویا سوز اور سرکے کا استعمال کیا ہے اچھے طریقے سے مکس کر لوں گی تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے میڈیم فلیم کے اوپر کروں گی تمام چیزوں کو اور اچھے طریقے سے ماری سٹفنگ جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے یہاں پر ایک شیٹ میں نے لے لیا ہے اب اس کا سموسہ تیار کرنے سے پہلے یہاں پر میں آٹے کو اندر تھوڑا سا پانی مکس کر کے یہاں پر پتلی سی لیپ ٹائپ بنا لوں گی جسے ہم نے سموسے کو بند کر کے لوگ کرنا ہے تو سب سے پہلے جی آپ دیکھ سکتے ہیں سموسے کا ایک کنارہ میں نے پکڑا ہے اور اس کو ٹرائنگل شیپ میں فال کر لیا ہے تو یہاں پر ٹرائنگل بنا لیا ہے اب جو ہم نے آٹے کا پتلا سا لیپ بنایا اس کو برش کی مدد سے میں شیٹ کے اوپر والے لگاؤں گی حصے پر تاکہ اس کو لوگ کر کے جس کے اندر ہم نے سٹفنگ ڈالنی ہے یعنی سٹفنگ والی پوکٹ تیار ہو گئی ہے سموسے کی یہ دیکھیں اس طرح سے بند کر دیا اس کو اب اس کے اندر ہم جو پوکٹ تیار ہوئی ہے سموسے کی اس کے اندر ہم ڈالنے گے سٹفنگ جو کہ ہم نے ریڈی کر کے ٹھنڈی کر لیا ہے تو یہاں پر ڈالوں گی میں تقریباً ون ون ٹیبل سپون ون این ہاف ٹیبل سپون سٹفنگ کا ڈالوں گی تو کافی بڑے سائز کے جو سموسے ہیں وہ ریڈی ہوں گے تو یہ دیکھیں سٹفنگ ڈالنے کے بعد اب اس کو ہلکا سا پریس کرنے کے بعد اب میں یہاں پر جو چھیٹ کا بکایا اسا بچا ہے اس کو آٹے کی لیپ لگا دوں گی بریش کی مدد سے یہ دیکھیں آپ آٹے کے اندر بھی پانی مکس کر سکتے ہیں میدہ کا استعمال بھی کر سکتے ہیں یہ آپ لوگوں کے اپنی چوائز ہیں تو اب یہ اوپر والے کنارے کو پکڑ کے لاسٹ کے اوپر لے آئیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے اور یہ دیکھیں جو بکایا کا بچا ہے وہ اس طرح سے فال کر دیا ہے تو زبردست ہمارا جو سموس ہے دیکھیں بلکل تین کونے والا بلکل ٹرائنگل چیپ میں پرفیکٹ سموسہ ریڈی ہو چکے ہیں بہت زیادہ آسان ہے اسی طریقے سے میں سارے سموسے ریڈی کر کے آپ کو دکھاتی ہوں تو یہاں پرجی ویورز بسم اللہ الرحمن الرحمن سارے سموسے میں نے بلکل ایکول شیپ میں تیار کیا کوئی بھی شیپ بلکل تیڈی میڈی نہیں ہے بلکل ٹرائنگل شیپ میں پرفیکٹ سموسہ تین کونے والا تیار ہو چکے آپ اس کو آپ فروزن بھی کر سکتے ہیں یہ آپ لوگوں کے اپنی چوائز ہے تو یہاں پرجی ویورز میں آپ کو سموسے فرائی کر کے دکھاؤں گی تو یہاں پر یہ آئل کو پہلے اچھے طریقے سے گرم کر لیا ہے اور میڈیوم ٹو لو فلیم کے اوپر ہم ان کو فرائی کریں گے پہلے آئل کو گرم کرنے ہے جب آپ نے سموسے بیچ میں ڈالنے ہیں آئل کے اندر تو آپ نے فلیم جو ہے وہ میڈیوم ٹو لو فلیم کے اوپر ان کو فرائی کرنے ہے زیادہ ہائی فلیم کے اوپر کریں گے تو جو کلر ہے وہ بالکل اچھا نہیں آئے گا کہیں سے ڈارک کہیں سے لائٹ آئے گا تقریباً دو منٹ کے بعد میں اس کی سائٹ کو چینج کر رہی ہوں یہ دیکھیں کتنا خوبصورت سا کلر آنا سٹارٹ ہو گیا گولڈن براؤن تو لائٹ گولڈن براؤن دونوں سائٹ پہ جب کلر آ جائے گا تو ہم اس کو اس سموسے ہمارے بالکل فرائی ہو جائیں گے تو یہ دیکھیں ایک سائٹ سے کلر آ چکا ہے دوسری سائٹ سے بھی اسی طریقے سے اب ان کو فرائی کر لیں گے اور فرائی کرنے کے بعد ہم ان کو نکال لیں گے تو یہ دیکھیں زبردستہ کلر آنا سٹارٹ ہو گیا ہے تو یہاں پر اب ہمارے سموسے یہ فرائی ہو چکے ہیں اب ان کو میں نکال لوں گی تو ویورز اگر آپ کو ریسپی اچھی لگ رہی ہو تو ریسپی کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ پرینڈ اور ریلٹیف کے ساتھ شیئر بھی کریے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریا کریں تاکہ ہر آنے والی جو نئی ریسپی سب سے پہلے میرے ویورز تک پہنچ سکے تو یہاں پر جی ویورز میں نے سموسے کو نکال لیا اب نکال کر میں ان کو ڈش آؤٹ کروں گی اور جو بکایا کے سموسے ہیں وہ بھی فرائی کر کے آپ کو فائنل ان کی لکس جو ہے وہ دکھاتی ہوں تو جو بکایا کے سموسے ہیں وہ بھی میں اسی طریقے سے فرائی کر لوں گی تو فرائی کرنے کے بعد ان کی فائنل لکس جب وہ دیکھتے ہیں تو ماشاءاللہ سے سموسے تو ہمارے بہت زباگرس ریڈی ہوئے ہیں تو یہ دیکھیں بکایا کے جو سارے سموسے تھے وہ بھی میں نے اسی طرح سے اوئل میں ڈال کر میڈیم ٹو لو فلیم کے پر فرائی کر لوں گی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہاں پر جی ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں سموسے بلکل پرفیکٹ یہاں پر ریڈی ہو چکے ہیں تو یہ تھی ان کی فائنل لکس اب جی ان کو میں افتار کے ٹائم ان سے اپنا روزہ افتار کروں گی تو آپ بھی اس ریسپی کو بنائیے اور اپنے گرولوں کو چکن سموسے کی ریسپی سے انجوائی کریے تو دیر ساری دعاوں کے ساتھ آج کی اس ویڈیو کا اختتام کرتی ہوں ٹیک کیر بائے بائے اللہ حافظ